رمضان و مبارک میں وطن عزیز سمیت دنیا بھر کے مسلمان روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے ہیں دوسری جانب اسی ماہ میں سہر و افطار کا احتمام بھی عروج پر ہوتا ہے طبی باہرین کہتے ہیں کہ افطار میں زیادہ مقدار میں کھانا کھانے یا غیر متوازن غزہ کا استعمال پیٹ کی خرابی اور آنتوں میں مسائل پیدا کر سکتا ہے اسلامباد سے عمران اکومل کے رپورٹ رحمتوں اور برکتوں کا رمضان متوازن رکھیں اپنا دسترخان رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے روزہ صبر بردارت اور آزمائش کا درس دیتا ہے سہر و افطار میں دسترخان مرغن غزاؤں سے سجانے سے نہ صرف عبادت میں خلال بن سکتا ہے بلکہ روزے دار کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے دین کے مطابق بکل صادق خوراک کو ادائیت کی گئی ہے اگر ہم دین کے مطابق بکل اس طرح اگر چلیں کسی قسم کی کسی بھی سٹیج پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ بلکہ استعمال کرنی ہے جو ہم حازمہ بھی کر سکیں اور اپنے لئے صحت کے لئے اچھی بھی ہو طبی ماہرین کہتے ہیں کہ روزہ جسم کی زکاة ہے سہر و افطار میں سادہ اور متوازن خوراک اپنا کر صحت کے مسائل سے بجھا جا سکتا ہے ماہر رمضان جو ہے وہ ہمارے ذہنی اور روحانی صحت کا ایک ذریعہ ہے اور وہ قسمیں ہوتی ہے جب آپ سادہ کھانا کھائیں گے سادہ غزہ اپنے زندگی میں اس کا حصہ بنائیں گے تو وہ ان چیزوں سے بھی لنک کرتا ہے آپ اپنی آلی چیزوں کو کم سے کم رکھیں افطاری کے ٹائم ڈائریک آپ مطلب اپنی لئے لیکوڈ کا انٹیک زیادہ نہ رکھیں کجور سے سنت ہے اس سے کھولیں ٹھیک ہے آلی چیز آوائیڈ کریں فروٹ کا انٹیک زیادہ کریں سہر و افطار میں مراغن غزہ نہ صرف آپ کی صحت بلکہ عبادت کو بھی متاثر کر سکتی ہے اس لئے روزہ داروں کو چاہیے کہ متوازن غزہ استعمال کریں عمرانہ قومل آج نیوز اسلام آباد